تو دوستو آج جو ہے وہ اکتوبر کی چودھا تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ہینگنگ باسکٹ پلانٹ شیئر کروں گا جو بھی یہ پودھیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بلکل پرمننٹ ہوں گے اور سالوں سال ایک بار لگانے کے بعد آپ کے گارن میں چلتے بھی رہیں گے بنے بھی رہیں گے تو چلیے جلدی سے جان لیتے ہیں کیا ان کے نیمز ہیں اور کس طرح سے ان پودھوں کو گروہ کیا جاتا ہے کس طرح کی یہ دکھائی دیں گے یہ سب اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتا ہوں آپ کو ان کے نیمز اس لسٹ میں سب سے پہلا جو پودھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ایک سکولنٹ پلانٹ ہے اس کو ٹینگرڈ ہرڈ بولتی ہیں کٹنگ سے گروہ کرنا اس پودھے کو بہت زیادہ آسان ہے اور بلکل ایسی جگہ پر پلیس کیجئے جہاں پر صبح کی دھوپ آئے یا چھنکر دھوپ ملے وہاں پر یہ پودھا بہت جلدی سے بہت تیجی سے گروہ بھی کرتا ہے ایسے پودھوں کو گھنا بنانے کے لیے یا بوشی بنانے کے لیے ان پودھوں کی آپ ٹائم ٹوم ٹائم جو ہے وہ پنچنگ کرتے رہیے کٹنگ کرتے رہیے تو نیچے سے یہ پودھے بہت جلدی سے نئی گروہ کرنے لگتے ہیں اور بہت ایک گھنے ایک بوشی پودھے کی طرح تیار ہو جاتے ہیں پھر دوسرا جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو اس پودھے کو میں نے ایک کولیس کے پورٹ کے اندر ہی گروہ کیا ہے اور کچھ دن پہلے میں نے اس پودھے کو کٹنگ سے گروہ کیا ہے بہت ہی ایک یہ سندر اور ہارڈی سکولینٹ پلانٹ ہے یہ بھی ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیلیسیا فریکنسیا چین پلانٹ بولتے ہیں بہت ایزی ٹو گروہ ہے کٹنگ سے بہت جلدی ملٹیپلائی بھی ہو جاتا ہے دوسرا یہ جو پلانٹ ہے اپنے جو چھوٹے چھوٹے جو رنرز ہیں وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ پلانٹ میں سے گروہ کرتا رہتا ہے اگر آپ ایک اس کا مدر پلانٹ لگا لیں گے تو آپ بہت جلدی بہت سے اس کے جو پلانٹس ہیں وہ ریڈی کر پائیں گے پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ایک بہت ہی سندر سا فلارنگ پلانٹ ہے یہ بھی ایک طرح کا ایک سکولینٹ پلانٹ ہے اس کو پرپل ہرٹ بولتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا اس پودھے کی دیکھ بھال کو لے کر کس طرح سے اس پودھے کیوں کیئر کرنا چاہیے سبھی کی سبھی جو کٹنگ سے وہ سکسیسفولی گروہ بھی ہو گئی ہیں اور یہ جو ایک پودھے یہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کٹنگ سے ایزلی تیار ہوتا ہے اور بہت جلدی بوشی بھی بن جاتا ہے بہت سے کمنٹس آئے تھے کہ یہ جو آپ کا پلانٹ ہے اس کی جو پتییں وہ گرین رہتی ہیں اور فلارز جو ہے وہ کم دیتا ہے تو اس پودھے کو آپ سن لائٹ میں پریس کیجئے جہاں پر اس کو صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ ملے وہاں پر یہ پلانٹ بہت اچھے سے بہت تیجی سے گروہ ہوگا اور جتنی بھی اس کی لیوز ہیں وہ بلکل اپنے نیچرل جو پرپل کلر میں ہیں وہ گروہ ہونے لگیں گی پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا لیفی پلانٹ ہے اس پلانٹ کو ورنڈرنگ جیو بولتے ہیں بہت ہی زیادہ سندر دکھائی دیتا ہے یہ پلانٹ بھی ہینگنگ باسکٹ میں لگا ہوا اس پودھے کی جو خاص بات ہے اس کے اندر آپ کو جو لیوز کا کلر ہے وہ شیڈڈ ملے گا ان پلانٹس کی بھی پانی کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی کم رہتی ہے ہلکی سی مٹی میں نمی رہے اور کٹنگ سے بہت جلدی یہ پودھے جو ہے وہ ملٹیپلائی کر لیے جاتے ہیں بات کروں سن لائٹ ریکوئرمنٹ کی تو ان پلانٹس کو ایسی جگہ پر ہی گروہ کیجئے جہاں پر صبح کی دھوپ ملے یا چھنکر دھوپ ملے وہاں پر یہ پلانٹ بہت ہیلڈی سے بہت تیجی سے گروہ کریں گے اور ان کی جو لیوز کا کلر ہے وہ بھی بہت سندر نکل کر آئے گا پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا بہت تیجی سے گروہ ہونے والا ایک سکولنٹ پلانٹ ہے اس کو ٹرٹل وائن بولتے ہیں بہت ہی جلدی یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے اس کی آپ چھوٹی سی کٹنگ بھی ایک چھوٹے سے پوٹ میں بھی کہیں پر بھی سائیڈ میں بھی گروہ کر دیجئے تو یہ بہت جلدی سے فیالنے لگتا ہے بات کروں سن لائٹ ریکوئرمنٹ کی تو اس پلانٹ کو آپ سیمی شیڈ سے فل شیڈ میں گروہ کیجئے وہاں پر یہ بہت اچھے سے گروہ کرے گا پانے کی ریکوئرمنٹ اس کی تھوڑی سی کم ہی رہتی ہے باقی سبھی سکولنٹ کی طرح پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا پرمننٹ فلارنگ سکولنٹ پلانٹ ہے یہ اس پر آپ کو گرمی کے موسم میں جب اس پر پوری دھوپ پڑتی ہے تو اس سمیے پر آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے ریڈ یا یلو یا پھر پنک کلر میں جو فلارز ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں یہ بھی کٹنگ سے گروہ کرنا اس پلانٹ کو بہت زیادہ آسان ہے اور اگر بات کروں سن لائٹ ریکوئرمنٹ کی تو آپ اس پودے کو ایسی جگہ پر پلیس کیجئے جہاں پر اس کو آدھے دن سے لے کر پورے دن کی جو دھوپ ہے وہ ملنی چاہیے پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا سبھی گارڈنرز کا بہت زیادہ فیوریٹ یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کو نیون پوٹھوس بولتے ہیں یہ منی پلانٹ کی ایک ورائٹی ہے اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اس کو آپ ہینگنگ باسکٹ میں پورٹ میں سبھی طرح سے گروہ کر سکتے ہیں بات کروں اس کی پرابگیشن کی تو اس پودے کو جو ہے وہ کٹنگ سے گروہ کرنا بہت زیادہ آسان رہتا ہے اس پر جو ہے وہ اس طرح سے کچھ سکینڈری جو روٹس ہیں وہ ڈیویلپ ہوتی رہتی ہیں آپ اس طرح کی کچھ کٹنگ لے کے ان پودوں کو ایزلی جو ہے وہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں بات کروں پانی کی ریکوئرمنٹ کی تو ان کی پانی کی ریکوئرمنٹ تھوڑی سی کم رہتی ہے جب بھی مٹی اوپر سے ڈرائی دیکھے تب ہی آپ ان پلانٹس کو پانی دیجئے منی پلانٹ میں بہت سی ورائٹیز آتی ہیں آپ سبھی ورائٹیز کو چاہیں تو آپ پورٹ میں گروہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی فیوریٹ ورائٹی ہو پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا سیمی شیئر میں گروہ ہونے والا بہت ہی خوبصورت پتیوں والا ایک پود ہے اس کو سپائیڈر پلانٹ بولتے ہیں سپائیڈر پلانٹ ایک اورنامنٹل پلانٹ ہونے کے ساتھ یہ جو پلانٹ ہے ائر پیوری فائر پلانٹ بھی ہے بات کروں اس کے پرابگیشن کی تو اس پلانٹ کو ایک تو دیکھئے اس کی جو روٹس ہیں اس سے ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے اس کے بیس میں سے اس کے جو بی بی پلانٹس ہیں وہ گروہ کرتے رہتے ہیں ان سے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے دوسرا اس پلانٹ کو اس طرح سے اس کے کچھ جو مدر پلانٹ میں سے رنرز ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں time to time ان رنرز کو بھی جو ہے وہ easily پانی میں یا پھر مٹی میں جو ہے وہ پرابگیٹ کر لیا جاتا ہے پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا سکولنٹ پلانٹ ہے اس پودے کو ایچے ویریا بولتے ہیں ایچے ویریا میں آپ کو بہت سی جو ورائٹیز ہیں وہ نرسز پر دکھنے کو ملتی ہیں اس پودے کی جو خاص بات ہے اس کو سکولنٹ ہونے کے ساتھ سن لائٹ بہت زیادہ پسند رہتی ہے اس پلانٹ کو آپ ایسی جگہ پر ہی پلیس کیجئے جہاں پر اس کو صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ ملے وہاں پر یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے یہ جو پودے ان کی جو لیوز ہیں اور سٹیمز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مویسچر جو پانی ہے وہ سٹور رہتا ہے اس لئے زیادہ ہیوی ہونے کرنے یہ نیچے کی طرف جھکی رہتی ہیں اور ہینگنگ باسکٹ میں گروہ کرنے پر بہت زیادہ سندر بھی دکھائی دیتے ہیں بات کروں ان کی پرابگیشن کی تو ان پودوں کی جو پرابگیشن ہے وہ کٹنگ سے اور لیوز سے اس طرح سے ان کی پتیوں سے ان کی پرابگیشن کی جاتی ہے یہ جو آپ میرا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے دو سال سے میرے ساتھ ہے اور اس نے بہت سے نیچے سے جو بیبی پلانٹس ہیں وہ بھی گروہ کی ہیں اور بہت سے میں نے اس کی جو کٹنگ سے ہیں وہ پلانٹس بھی ریڈی کیے پھر نیکس جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا اورنامنٹل پلانٹ ہے اس کو سنگونیم بولتے ہیں سنگونیم میں بھی آپ کو بہت سی جو ورائٹیز ہیں چھوٹی سے بڑی پتیوں میں نرسز پر دیکھنے کو ملیں گی آپ کی چوائے سے آپ کون سی ورائٹی کو پسند کرتے ہیں کون سی گروہ کرنا چاہتے ہیں ان پودوں کی بھی جو خاص بات ہے یہ بھی بلکل ایزی ٹو پرابگیٹ ہے منی پلانٹ کی طرح سیم ٹو سیم یہ جو پلانٹ سے اپنی ایریل روٹس یا پھر سکنڈری روٹس جو ہیں وہ گروہ کرتے رہتے ہیں تو ان روٹس سے ان کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کر لیا جاتا ہے ان پودوں کو کچھ اس طرح سے اگر آپ ایک بوشی لک دینا چاہتے ہیں کہ یہ بہت سندر دکھائی دیں تو ان پودوں کو آپ ایسی جگہ پر پلیس کیجئے جہاں پر صبح کی تین چار گھنٹے کی دھوپ ملے وہاں پر ان کے جو پتیوں کے جو کلر ہیں وہ بھی بہت سندر نکل کرائیں گے اور ایک یہ پلانٹ جو ہے وہ ایک جیسا بلکل ایک سموتھ گروہ کرے گا پانی کی ریکوئرمنٹ ان پلانٹس کی جو ہے وہ موڈریٹ رہتی ہے نہ بہت زیادہ پانی دیجئے نہ بہت کم پانی دیجئے اس کنڈیشن میں یہ پودے بہت اچھے سے گروہ کرتے رہتے ہیں پھر نیکس جو پلانٹ اس لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ بھی ایک بہت ہی ہارڈی بہت ہی ایزی ٹو گروہ ایزی ٹو مینٹین پلانٹ ہے اس کو ایسپیریگس بولتے ہیں یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ جب بھی اپنے پاس گروہ کیجئے اس کو ایسے جگہ پر پلیس کیجئے جہاں پر اس کو ہاف دے کی جو سنلائٹ ہے وہ ملنی چاہیے وہاں پر یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے ان پلانٹس کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں اور گملے میں دونوں طرح سے گروہ کر سکتے ہیں یہ جو آپ میرا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹ میں نے آج سے دو سال پہلے گروہ کیا تھا اور اس طرح سے اس کے نیچے آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے دیکھیں اس کے نیچے جو ہے وہ اس کے جو ٹیوبرز ہیں وہ بنتے رہتے ہیں اور ان ٹیوبرز کو اس کی پروپگیشن کے لیے ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے بات کروں پانی کی ریکوئرمنٹ کی تو ان پلانٹس کو مویسچر جو ہے وہ اپنی روٹس میں پسند رہتا ہے انس کو آپ ایسی جب بھی ہلکی سی مٹی اوپر سے آپ کو ڈرائی دیکھیں آپ ان کو ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ پانی دیجئے تو یہ پودے بہت اچھے سے بہت ہیلڈی سے گروہ کرتے رہیں گے اسی طرح سے اور بھی بہت سندر سندر بہت سے پلانٹس ہیں جن کو آپ ایزلی جو ہے وہ ہنگنگ باسکٹ میں گروہ کر سکتے ہیں اگر میں ایک ہی ویڈیو میں سبھی شیئر کروں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہونے لگے گا تو ان پلانٹس کو جلد ہی کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لیے بائے ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر